عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر وافیت سے ہوں گے اور دعا گوھوں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب کو خیر وافیت سے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین آپ سب کو سید تندرستی شفاوست رزق اور کامل ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے صدق اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری تمام نیک و پاک دعایں قبول منظور فرمائے آمین ناظرین اکرام اجاب کی خدمت میں ایک بہت طاقتور موقع کی حاضری کامل لے کر پیش خدمت ہوں یہ موقع ہر قسم کے جائز و نجائز کام کرے گا اور یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے چاہے مردو یا عورت مسلمان و غیر مسلم سبھی کے لیے عمل ایک بہترین تحفہ ہے میں نے خود یہ عمل دوہزار دو میں کیا تھا اور الحمدللہ مجھے پہلے دن ہی کامیابی ملی بہت سے شگردوں کو کروایا کسی کو ایک دن میں کسی کو تین دن کسی کو پانچ میں کامیابی مگر ضرور ملی کل آج کل کے دور میں ہر بندہ مجبور اور ہر بندے کا دل ہوتا ہے کوئی جن مل جائے اور ہمارے کام منٹوں میں کر دے تو ناظرین اکرام یہ عمل ایسا ہے اس کی جتنی طریف کی جائے وہ کامیازمائی شرط ہے لیکن کامل یقین والے لوگ یہ عمل کریں یہ بے یقین لوگ اس عمل سے دور رہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے محبت پر التماز ہے جن خواتین و ذرات نے بھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائی مربانی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ آپ ہمارے تمام عملیات سے برپور فائدہ اٹھا سکیں شکریہ جی ناظرین اکرام یہ عمل آپ نے چاند کی ایک تاریخ سے پانچ تک کسی بھی رات سے شروع کرنا ہے اس کا طریقہ کریوں ہے کہ نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کر جسم پر اچھی سیعتر لگائیں اور ساتھ کوئی اچھی خشبو والی اگر بتی بھی سلگا لیں کوشش کریں کہ کسی علاق کمرے میں کریں اگر جگہ کم ہو تو ایسا ٹائم منتحب کریں جس ٹائم آپ کے گھر والے سو رہے ہوں اس عمل میں اثار کی خاص ضرورت تو نہیں پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو سات بار ایتل کرسی یا کوئی بھی سار کرنا آتا ہو تو وہ جسمانی سار کر لیں مو خانہ کعبہ کی طرف اور زانہ وقت ٹائم جگہ کی پابندی ہو عمل آپ نے سات دن کے نیت سے شروع کرنا ہے آزری بے شک ایک دن میں یوج ہے لیکن سات دن مکمل کرنا ہے سب سے پہلے قبلہ روہ کر بیٹھ جائیں سار کرنا ہے تو کر لیں پھر تین بار کوئی سا بھی درودہ پاک پڑھ لیں اور پھر یہ جو عظیمت آپ کو سکرین پر لیکنی نظر آ رہی ہے اس سے ایک سو ایک بار پڑھنا ہے پھر تین بار درودہ پاک پڑھنا ہے اگر پڑھائی کرتے ہوئے آپ کو کسی کسی چیز کے آس پاس چلنے کی سرطرات محسوس ہوتی ہے تو سمجھیں کہ موقع لازر ہو چکے اگر آپ کروانی قوت بہترین ہے تو وہ آپ کے سامنے لازر ہو جائے گا ورنہ آپ کے کان میں آواز آئے گی کہ مجھے کیوں بلائے تو آپ اسے بولیں کہ میں آپ سے دوستی کا طلبگار ہوں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں اور میرا جائز نجائز کاموں میں میرا ساتھ دیں تین بار یہ کولو قرار کر رہے ہیں ایدر سلمان بن دعودل اسلام کی قسم دے کر وعدہ اور دوبارہ بلانے کا طریقہ پوچھ لیں پھر اسے اجازت دے دیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ چاہے پہلی رات میں یہ حاضری ہو جائے کولو قرار ہو جائیں پھر بھی عمل سات دن جاری رکھیں سات دن پورے ہونے کے بعد صرف آیت کریمہ روزانہ سات بار ورد میں رکھنا ہے تاکہ عمل قابو میں رہے اس عمل میں کسی قسم کی کوئی پریز نہیں ہے کوئی دار خوف خطرہ نہیں ہے جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ہمارے سبسکرائبر کو اجازتیں آمیں ہاں عمل میں ایک مسئلہ ہے جب بھی یہ آپ کا کوئی بھی کام کر دیتا ہے تو آپ نے اسے بڑا گوشت دینا ہے وہ چاہے ایک چھوٹی سی بوٹی ہو جتنا بھی دے سکیں وہ کوئی سوال جواب نہیں کرے گا تو آپ کے جائزوں نے جائز کام انشاءاللہ منٹوں گھنٹوں میں کر دے گا جتنا ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مل امید کرتا ہوں